السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین کافی وقت سے مختلف قسم کی باتیں ہمارے قوم میں آئی ہیں اب میں اس سے ہٹ کر کچھ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مسلمانوں سے تعلق ہے ابھی ہم نے بات سنی ہے کہ جو حالات گزرے ہیں اس میں اصل وجہ کیا ہے مسلمانوں پر خوف ہے دہشت ہے اور مسلمانوں کو مزید ڈرائی بھی جا رہا ہے اس میں اقوار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے طویل حدیث ہے میں اس کے آخری حصہ پڑھ رہا ہوں لَمْ يَنْخُذُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ عَذُوبِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي عَيْدِهِمْ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی قوم اللہ سے آحد کو توڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آحد کو توڑے گی اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر غیروں کو دشمن بنا کر مسلط کر دے گا اور ان کے پاس جو ان کی پونجی ہوگی ان کے ہاتھوں سے چھین لی جائے گی حقیقی معنوں میں ہم مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دی ہے اتحاد کی تعلیم دی ہے اور یہ اتحاد یہ اجتماعیت قرآن اور حدیث کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے یقینی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک جزد واحد کی طرح بنایا تھا لیکن یہ امت انتشار کا شکار ہو گئی جب ہم ٹوٹ گئے مختلف ہو گئے اور ہم کو اور توڑا جا رہا ہے اور جہاں موقع ملا وہاں پر ہم پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنَازَوْ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِيُوْكُمْ کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو اگر تم لڑائی جھگڑا کرو گے منتشر ہو جاؤ گے تم بزدل بھی ہو جاؤ گے تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی مطلب یہ ہے کہ تمہارا روک تمہارا دب دبا یہ سب قتم ہو جائے گا بہت زد حاضرین یقین ایمانوں میں آج کا یہ اجلاس ہم تمام کے لئے بڑی اہمیت تحامل ہے اور آپ کی صدر محترم کی شروع سے کوشش رہی ہے اور میں تقریباً آپ کے اجلاس میں جمعیت کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں ہمیشہ آپ نے سب کو لے کر چلنے کی کوشش کی ہے اور اتحاد کا ایک پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بڑا فیدہ بھی ہوا ہے کئی لوگ جڑے ہیں الحمدللہ آج ہم یہاں پر مختلف مسلک کے ہیں مختلف تنظیموں سے بابستہ آئے مختلف سیاسی یا اثر و رسوع رکھنے والے ہیں سب لوگ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا جائے مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا جائے یہ جو سونچ ہے بہت بہترین سونچ ہے انفرادی طور پر کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا جب تک لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کے ساتھ اور عظم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو تحریک لے کر اٹھے ہیں اور جو کانپرنس آپ مناخید کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم تمام مل کر آپ کا مکمل ساتھ دیں گے تاکہ یہ اور مضبوط ہو سکے اور ہمارا یہ پروگرام جو صداع امت کے نام سے رکھا جا رہا ہے یہ کامیاب ہو سکے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملی اتحاد کا مکمل ثبوت دیں آخری بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَآنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگوں تم پست حمت مت ہو اور غمزدہ مت ہو تمہیں سر بلند ہو کر رہو گے اگر واقعی تم ایماندار ہے آج ہمیں جو ستایا جا رہا ہے جو تکالیف ہم پر ڈھائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے لئے نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لئے نئی چیز نہیں ہے یہ قرون اول سے لے کر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں یا سابقہ امتوں میں دیکھیں جہاں بھی اسلام کا نام لیا جاتا جہاں پر بھی اسلام پر چڑھنے کے لئے لوگ آگے بڑھتے ہیں ایسے ظلم و زیادتی ایسا تشدد مسلمانوں پر ہوتا آیا ہے ہر قوم میں ہوا ہر وقت ہوا ہے ہر دور میں ہوا ہے اور اس دور میں بھی ہونے جا رہا ہے ہمیں غمزدہ ہونے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں ایمان کو دل کی گہرائیوں تو گتاریں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں ایک مومن مضبوط ہونا ضروری ہے ایمانی طاقت اس کے اندر آنا ضروری ہے جب ہمارے اندر سے خوف نکلیں گا تو ہم دوسروں کا خوف کو دور کر سکیں گے ہم خود ڈرتے رہیں گے ہم خوف زدہ رہیں گے تو پھر ہم قوم کی اصلاح نہیں کریں گے یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ ذل جلال والکلام نے ہمارے کاندھوں پر رکھا ہے آج یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے شہر کے اندر سے چن چن کر لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے ایک اہم ترین مقصد کے لیے تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے ہم ایمان کے ساتھ کامل اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں اپنے خوف کو ختم کریں اور قوم کے خوف کو دور کریں موزد حضرین آخری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس مہنے بہت ہم نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت ہواوں کا فرشتہ یا بارش کا فرشتہ کسی کی مدد نہیں لی ایک جملہ آخری جملہ جو ان کی زبان سے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے نکلا حض بی اللہ انہی عمل وکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کہ اس واقعے سے ہمیں کیا درست ملتا ہے استقامت استقلال صبر اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے ہم کو ملا ہے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت پر عمل کرنے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی اللہ ذو جلال والکلام ان کے اس جملے کے بعد آپ کو حکوم دیا کہ ہم نے کہا کہ آیا آگ تو ابراہیم کے لئے سلامتی اور تھنڈی ہو جاؤں اللہ رب العالمین ایسے ہی مدد کرتا ہے ایسے ہی مدد کرتا ہے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے یقینا یہ حالات ہوں یا اس سے بدترین حالات ہوں ہماری حفاظت کرنے والا ہمارا رب العالمین ہے شرط یہ ہے کہ وہ ہماری ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے ہم متحید ہو جائیں متفق ہو جائیں اور ایک جھٹ ہو کر ہم کام کرنے لگیں انشاءاللہ لذیذ اس کے بہترین سمراد ظاہر ہوں گے جیسے اللہ رب العالمین مدد تبادہ کرتے ہوئے کہتا ہے اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَعِزَادَعَاهُ کون ہے جو بے خرار کی بے خراری کو سنے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دے اور اسے زمین میں خلافت عطا کرے اَا اِلَهُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے قَلِلْمَا تَذَكْرُونَ بہت توڑے لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں معزوز حضرین یہ چند باتیں جو میری بالکل علاہدہ شاید آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ ہم تمام مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہیں میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا اللہ حضور جلال و الکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور خصوصاً قوم و ملت کی خدمت کرنے میں ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرماؤں وَاقِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ